بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کل اور آج کچھ بڑی دلچسپ پولیٹیکل ڈولیمنٹس ہیں جن کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اوہ کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں جو نو سرباز ہیں جو مخلف قسم کے جیلی اور فراڈ قسم کے کاموں میں ملوث ہیں ان کے کام کا ایک طریقہ وردات ہوتا ہے وہ طریقہ وردات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جب کوئی بھی وردات ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک یا دو آدمی ان کے ساتھ ایک سپر ویژن کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اگر وہ نو سرباز اس اپنی وردات کے دوران پکڑا جائے تو وہ جب لوگ اندگرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو نو سرباز لوگوں کے ممد و معاون ہوتے ہیں یہ سب سے آگے بڑھ کر سب سے زدہ مارک اٹھائی کر دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ جو کرمینل ہیں اس کے خلاف یہ کروائی کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس وہ جو کرمینل یا نو سربازوں کا کروائی کرنے والا ہے اس کو وہاں سے بھگانا ہے وہ خاصی زیادہ اس کی مارک اٹھائی کرتے ہیں اور مارک اٹھائی کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں اسی دوران جب لوگ باقی سارے پیچھے آٹ جاتے ہیں انہیں جب موقع ملتا ہے تو وہ جو مین کرمینل ہوتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں آج کل جو پاکستان کی صورتحال ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں سمجھ نہیں آرہی ایک الجا ہوا داگہ ہے اس داگے میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ultimately کون کس کے ساتھ ہے وہ ایک شہر ہے نا کہ ہاتھ الجے ہوئے داگے میں پھسا بیٹھا ہوں اب بتا کون سے داگے کو جدا کس سے کروں یہ پاکستان کی جو پولٹکس ہے اس کی صورتح احوال بھی بالکل اسی طرح کی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کیا کرنے جا رہی ہے کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے اور کس کے ساتھ کیوں نہیں ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک گو مگو کی کیفیت کے اندر ہے لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور متدد لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں عمران خان کو واپس پاور میں نہیں لانا چاہتی ہے اور اگر وہ نہیں لانا چاہتی تو پھر کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں یا کچھ ڈیلے کے بعد ہوں اور انڈیپینڈنٹ اور سموتھ الیکشن ہوں جس کی نتیجے میں عمران خان ممکنہ دو تائی اکثریت سے پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں تو اب اگر عمران خان کو نہیں لانا تو پھر انتخابات کیسے کروائی جائیں گے اگر انتخابات کی اندر کھل مکھلہ داندلی کروانی ہے تو اس ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایفرٹ کرنے کے بارے میں سوچنی کی بھی ضرورت ہے الیکٹروننگ میڈیا پرنٹ میڈیا ان کو تو چلیں چھوڑ دیں یہ جو سٹیزن جنرلزم کا کنسپٹ ہے پاکستان کے اندر ہر بندے کی آتفی موبائل ہے اور اس موبائل کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی بناتا ہے اور اس کو ایک فیڈ بیک بھی اس کا محل رہا ہے ایک ایسے وقت میں آپ یہ سوچیں کہ آپ پورے کے پورے الیکشنز کو مینج کر لیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہوں گا اچھا دوسرا راستہ کیا ہے دوسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ آپ ماورائے آئین کچھ اقدامات کریں ماورائے آئین اقدامات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کر آئیں اور اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو لیکن اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو لانا اتنا آسان بھی نہیں ہے چونکہ اس کی راہ میں کچھ چیزیں خائل ہیں ایک تو پولٹیکل کنسنسز اس کی اوپر ڈیویلپ کرنا اور پولٹیکل کنسنسز سے بڑھ کر سپریم کورٹس سے اس کو ویلیڈیٹ قرار دے دینا یہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے یہ بڑا ہی مشکل راستہ ہے اب جو حکومت ہے اس ٹائم پی ڈی ایم کی وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے دن بھی وہ اقتدار میں رہ سکے جتنے گھنٹے جتنے منٹ جتنے سیکنڈز وہ اقتدار میں رہ سکے وہ رہیں اس کو کسی صورت میں بھی جسٹیفائے قرار نہیں دیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا تو ڈیلیور کر رہے ہوں آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں چونکہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آپ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ آپ کا جو ٹرم ہے وہ اہندہ چند ماہ میں ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کو آپ نے اپنی ٹرم کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کہ ادھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اگر آپ وہاں سے اپروول لے بھی لیں تو اس کے باوجود جو مین سٹریم پلٹیکل پارٹی ہے وہ اس سارے سسٹم سے باہر ہے اور وہ مخالفت جو ہے وہ کرے گی اور الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ کوٹس کے سامنے چلا جائے گا کوٹس دوسری طرف ایک ان کی اپنی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس حد تک پولرائزیشن ہے یہ جو لاسٹ نائنٹی ڈیز والی ورڈکٹ آئی ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک متنازعہ ورڈکٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے وہاں پہ جج جب بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے ایک جج کو جس کو بلکل غیر جنرداری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اب بڑی آسانی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے بینچ کو دیکھنے کے بعد کہ اس بینچ میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے یہ ساری مشکلات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں لیکن جا بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی کہیں معاملہ اس طرف تو نہیں جا رہا کہ وہ جو نو سرباز ہے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کی پروٹیکشن کر کے عوام کو دھکہ دے کر آسانی سے جس طرح سے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کسی نئے سیٹ اپ کے لیے مذاکرات جاری ہو اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں گفتگو اور پلاننگ ہو رہی ہو لیکن یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس کا کانٹیکسٹ ایک اور بھی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس نہیں لیا جا سکتا لیکن یہ جہاں پہ معاملہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ شاید انہیں جو طاقتور ہلکے ہیں انہیں دوبارہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے پڑے اور کوئی راستہ نکالنا پڑے اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی طرف سے بھی وہ آفرز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ایک پیج ہے اس کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز کے بارے میں گفتگو کرنے کے خواہش ماند ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جتنا عمران خان نے ان کے لیے امبیرسنگ سیچویشن کریئٹ کی ہے پاکستان کی جو 75-76 سال کی پروڈیکل اسٹری ہے کبھی بھی کوئی پروڈیکل لیڈر اتنی امبیرسمنٹ ان کے لیے کریئٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا کیا عمران خان پہ وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ نو سرباز والی کہانی میرے دیکھنے والوں کے ذہن میں رہنی چاہیے اور میرے جو جنرلزم کے بنیادی عرصے کے اساتذہ ہیں ان کا ایک کول سنا کر میں آپ کا آپ کو یہ یہاں پہ اختتام کروں گا وہ فرمایا کرتے تھے میرے اساتذہ کہ پاکستان کی پولٹیکس میں everything is possible یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے نہ تو کوئی پولٹیکس میں ہمیشہ کے لیے ان ہوتا ہے نہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہوتا ہے پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کو جاننے والے یہ بھی زین میں رکھیں کہ کبھی اسکر خان پاکستان میں سب سے فیورٹ تھے اور بہت پاپولر ہوا کرتے تھے جب زیاؤلک سے پہلے بٹو کی کے خلاف تحریک شروع ہوئی زرفکار علی بٹو صاحب کے خلاف تو جو نو ستارے تھے اس کے نمائن لیڈرز میں بھی اسکر خان شامل تھے لیکن ultimately کبھی بھی وہ اس ملک کے مزیراعظم نہیں بن سکے پپولرٹی important ہے لیکن پاکستان کی پولٹیکس میں سب کچھ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نو سربازوں کا سرغنہ اور سرپرست ہے وہ کیا کس کو نکال کر کس طرح عوام کے چنگل سے کس کو نکالتے ہیں اور کس کو نکال کر وہ اپنی کمیابی تصور کرتے ہیں اور دوسری طرف عوام ہیں جو کہ مہگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر stability ہو میں charter of economy کی بات کرتا رہا ہوں لیکن اب اس سے پہلے میں نے ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنی شروع کر رہی ہے اس ملک میں charter of economy سے پہلے charter of certainty کی ضرورت ہے یہ uncertainty اور غیر یقینی کی خود صورتحال ختم ہوگی تو یقین کی صورتحال پیدا ہوگی اس لیے سب سے پہلے rules of the game تیہ کرنے کی ضرورت ہے predictability کی ضرورت ہے مجھے پتا ہو پاکستان کے لوگوں کو پتا ہو elections ہونے ہیں نہیں ہونے یہ کٹھے ہونے ہیں الادہ ہونے ہیں census جو جاری ہے یہ جاری رہنا ہے یا اس کی بنیاد پر نئے election ہونے ہیں یا پرانے census کی بنیاد پر election ہونے ہیں اس time کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اور اسی غیر یقینی صورتحال کے وجہ سے پاکستان کے جو economic front ہے اس میں بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے چونکہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ deal کرنا ہے یا لوگوں کے ساتھ deal کرنا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ کوئی یہ بات پوری وسوق سے نہیں کر سکتا کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ایم ایف کا جو نیکسٹ ریویو ہے کیا نیکسٹ ریویو جو کہ چند ہفتوں کے بعد ڈیو ہے ڈیو تو پہلے سے ہو چکا ہے ابھی سے ڈیو ہو چکا ہے پہلے ہی delay ہے اگلے ریویو کے ٹائم کون ہوگا اس غیر یقینی صورتحال میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس ساتھ تک وہ بھی اس ساری مشکل صورتحال کا انہیں بھی سامنا ہے تو یہ سیاست کی غیر یقینی معیشت کو بھی بڑے برے انداز سے متاثر کر رہی ہے اس لیے ایک چارٹر آف سرٹینٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں تاکہ چیزوں کو کی برڈکٹیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکے تو میتاب ایدر کو نئے ویلاؤگ تک اجازت دیجئے خدا حافظ